اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹوانٹی ٹو نیوز اور میں ہوں ارسلان منا بھائی آج ہم اسٹیشن حویلی لکھا پر مجود ہیں ہماری فرید ایکسپریکس جو چار ماہ سے بند تھی آج اس کو چلایا جا رہا ہے تو مسافروں کی خوشی یہاں پر دیدنی ہے دیکھنے کے قابل ہے حویلی لکھا اسٹیشن پر کافی رش ہے ٹرین ابھی منڈی عمد آباد اسٹیشن سے روانہ ہو چکی ہے اور یہ لاہور سے شروع ہوتی ہے اور تور کراچی تک جاتی ہے تو مسافروں کے لئے یہ بڑی سہولت ہوتی ہے اس میں تو آئیے جانتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی بھی مجود ہے خواتین بھی مجود ہیں بچے سٹوڈنٹ بھی مجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میاں نام سندس ہے سندس بیٹا کہاں جا رہے ہیں آپ ہم لوگ کراچی کراچی جا رہے ہیں حویلی لکھا سے کراچی جا رہے ہیں جی تو جب ٹرین باندھتی تو پھر کیا مشکلات کی بہت زیادہ مشکل تھی اور ہم لوگ یہاں پہ بھی بہت مشکل سے آئے تھے ہمائی نانوں کا گھر ہے یہاں پہ اچھا تو یہاں پہ بزنس کلاس میں جا رہے ہیں یا اکنومی میں جا رہے ہیں اور کتنا آپ نے ٹکٹ کری دیا کتنے کا ابھی تو نہیں خرید ہے ابھی ہم لوگ خرید ہیں میں کہنا چاہوں گی جس نے بھی ریلوے جو سادر فیق صاحب ہے فاقی وزیر ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے یہ ہم سب کے لئے آسانی کی ہے جہاں پہ جو اردگیرد کے رہنے والے ہیں ان کا زیادہ ریلوے سے یہ آنا جانا ہے آپ کو پتا ہے وین میں کیا حال ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو سب کا بہت زیادہ خوشی کا اظہار ہے اسی لئے آپ کو اردگیرد اتنا حجوم نظر آ رہا ہے اور میں بار بار یہی کہوں گی روان کافی ہوتا ہے تو ریلوے کا یہ بہت شکریہ کہ ہمارے لئے آپ لوگ نے آسانی کی ہم لوگ بہت خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ اس کو ایسے ہی روان دوان رکھے اور یہ ٹرین اسی طرح چلتی رہے جی اس جمیلینڈ کمپنی کی طرف سے یہ جو ایکنومی کلاس اور جو فرس کلاس چلائی گئی ہے تو اللہ پاک اس میں برکت دے یہاں پر سٹوڈنٹ بھی مجود ہے تو پوچھتے ہیں ان سے کہاں پہ جا رہے ہیں جی ہم پاک پتن جا رہے ہیں پاک پتن جا رہے ہیں ڈیلی آنا جانا ہوتا ہے تو چار ماہ بعد جا رہے ہیں تو آج کیسا محسوس ہے آج بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے الحمدللہ پہلے کیسی مشکلات تھی پہلے مشکلات تھی چھت کے اوپر بیٹھنا پڑتا تھا سردی ہوتی تھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اندر بیٹھنا مشکل ہوتا تھا سواری ہوتی اندر بچے سردیوں کے موسم میں لٹک کر آتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور یہ گرتے ہیں پھر ہاتھ ساتھ کا شکار ہوتے ہیں تو اس ٹرین کی وجہ سے یہ جو ہاتھ ساتھ اس میں بھی کمی آئے گی اور یہ بڑا اچھا موقع ہے جی حویلی وساوے والا سٹیشن پہ موجود ہے ہم تو ہمارے ساتھ میر علی صاحب سٹیشن ماسٹر موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ آج چار ماہ بعد ٹرین کو چلایا گیا تو آپ کی خوشی کیسی ہے اور اس میں جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے جا رہے ہیں میں چینل والوں کا شکریہ سب سے پہلے میں شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے آ کے آج ہماری افصلاف ضائع کی یہ جو ٹرین کا اپریشن تاجہ فلائٹ کی وجہ سے بائی گست دودھار بائیس کو بند کر دیا گیا تھا جیس کی وجہ سے یہ تین مہینے اور چھبیس دن کے بعد آج دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے یہاں کی پبلک نے اور یہاں کے لوگوں نے اور میری بھی افصلاف ضائع کی ہے میجے بھی بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگ بہت پریشان سے یہاں پر سٹیشن ویران تھا بلکل یہ رون کے ماند پڑ گی تھی آج میں شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں شباز شریف کا اور خواجہ سعاد رفیق صاحب کا اور ریلوی انتظامیہ کا جنہوں نے ایکشن لے کر آپ دیکھنے ہیں کہ بلشہ ٹرین بھی چلائی جانے کا ہم سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے کارگو ٹرین بھی تو اس پر کتنی جلدی عمل ہو سکتے ہیں آجی وہ ڈی ایس سپیشل صاحب جب انیس گیارہ دوزار بائیس کو ہوئی تھی نیف گول صاحب صاحب لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہماری ٹرین ہے تین سو اکی تین سو بائیس بلشہ ایکسپریس جو یہاں پہ اچھی چلتی تھی اس کو دوبارہ بھال کیا جائے یہاں کے شہریوں کا یہاں کے سیکشن والوں کا یہ پرزور مطالبہ ہے اس پرانی سٹیشن جو بلشہ ہے اس کو دوبارہ بھال کیا جائے اور اس سیکشن کی جوڑکیں دوبارہ بھال کی جائے ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ اور بھی دوست مجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں جو عملے کے تھے دوست تو جب ٹرین نہیں چال رہی تھی تو یہ سارا دن یہاں پہ بیٹھے رہتے تھے ڈیوٹی تو ظاہر کرنی ہوتی ہے لیکن آج جو ٹرین چلی ہے اس کے بعد ان کے کیا جذبات جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ جی میں یہاں کا پوائنٹسمن ہوں میرے نا غلام مصطفیٰ ہے اور جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب وزیراعظم ممشبہ شریف صاحب کا اور خاجہ سعید رفیق صاحب کا اور ہمارے علاقے کے ایم این اے میاں مہین احمد وٹو صاحب کا جن کی کاؤشوں سے یہ ہمارا روڈ ہمارا سیکشن جو ہے وہ بہال ہوا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سارا دن ہی در آ کر بیٹھے رہتے تھے ڈیوٹی کے لیے اور دیکھتے تھے کہ کوئی بندہ نہیں آتا تھا کوئی مسافر نہیں آتا تھا اور جو بھی آتے تھے وہ ہم سے پوچھتے تھے ہم انہیں جھوٹ بول دیتے تھے کہ کل چل رہی ہے کچھ دنوں میں چل جائے گی لیکن انشاءاللہ اللہ کی میرے بانی سے یہ بلکل بہال ہو گئی ہے بہت شکریہ ہے ہمارے اعلیٰ افیسروں کا کچھ دن پہلے ہمارے افیسر محمد حنیف گول صاحب جو ہیں وہ آئے تھے انہوں نے یقین دانی کر رہی ہے کہ انشاءاللہ فرید کے بعد بلدشاہ جو ایکسپریس ہے وہ بھی انشاءاللہ بہال کر دیجئے گئی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی سر میں ایڈر بوکنگ کلا رکھوں تو یہی ہمیں خوشی ہوئی ہے جی علاقے کے لوگوں کو بہت فائدہ ہو گئے اس سے تو کافی اسٹال والے بھی بروزگار ہو گئے تھے تو ابھی نا بڑی خوشی ہوئی ہمیں ریلوینٹ زامیہ کنا اس میں شکریہ دا کر دیا تو شکریہ بات جی ہم بھی اپنے حویلی لکھا کے ایم این اے محمد مہین خان وٹو صاحب سے روکیسٹ کریں گے کہ ہمارا حویلی لکھا جو پھاٹک ہے اس کو ڈبل کیا جائے یا اس کو انڈر پاس بنایا جائے کیونکہ اور اسٹیشن کے بارے میں بھی سوچا جائے تقریباً اسٹیشنوں کی تو سار ساروں کی حالت اسی طرح ہے تو ان کے بارے میں بھی سوچا جائے اور خاص کر ہمارا جو ریلوے پھاٹک حویلی لکھا ہے جب اس پر سے گاڑی گزرتی ہے تو یہ پندرہ منٹ کے لیے بند رہتا ہے اور اس پر ٹریفک گینٹو جام رہتی ہے تو ہمارے حویلی لکھا کو دوسرے بڑے شہروں سے ملانے والا وائد جے پھاٹک جہاں پر سنگل ہے اور اس کو ہمارا ہوسپیٹل بھی اس کے اندر ہے اس کو ڈبل کیا جائے